یہ بڑی بدقسمتی ہے آج پہلا دن تھا ایک لمبے عرصے کے بعد اسیمبلی کانسٹیوٹ ہوئی اور بزنس کے کارڈنگ آج صرف سپیکر کا الیکشن اور لیفٹینٹ گورنر صاحب کا ایڈریس تھا پی ڈی پی جو کوئی آئیڈیالوجیکل پارٹی نہیں جو ایک زہر کا گڑا ہے وہ صرف زہر اگلنا جانتے ہیں الگاوباد کی راجنی تھی جماعت اسلامی کی راجنی تھی کبھی وہ لوگوں کے ایشیوز کو نہیں اٹھاتے بجلی پانی سڑک سکول اسپتال نہیں اور آج ان کا ایک نیولی ایلیکٹڈ میمبر جو اسیمبلی میں تین سو ستر کو چیلنج کر رہا ہے بڑی بدقسمتی ہے جس تین سو ستر کو دیش کے پارلیمنٹ نے سب سے بڑے کانسٹیوشنل مندر نے دراشائی کیا کس اسیمبلی کے پاس اکتیار ہے کہ وہ تین سو ستر کو چیلنج کرے جس تین سو ستر کو پانچ سو تیرتالیس ایلیکٹڈ میمبر پارلیمنٹ کے بیچ میں بحث کر کے ختم کیا گیا جو اب کیول ایک تاریخ ہے جو کیول ایک ہسٹری ہے لیکن پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس یہ دونوں ایسی جماعتیں ہیں جو جمہو کشمیر میں گریب لوگوں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کے گولیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور گولی چلنے کے بعد وہ سیاست کرنا جانتے ہیں وہ بڑے پریشان ہے اس وقت کہ بھائی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے نریندر موڈی جی گولڈن کارڈ کی بات کر رہے ہیں مفت راشن کی بات کر رہے ہیں اس سے تو کشمیر کے گریب بچے تو سڑکوں پہ نہیں آئیں گے اس لیے پی ڈی پی ہو یا نیشنل کانفرنس ہو 370 کے ایشو کو لے کے چاہے سدن ہو یا سدن کے باہر ہو کشمیر کی جنتہ کو گمراہ کرنا چاہتی ہے میں اتنے بڑے فورم پہ کہنا چاہتا ہوں جہاں پہ آپ سبھی میڈیا کرمی ہیں آپ لوگوں کو سج بتائیں کہ 370 کو اس جمہو کشمیر یونین ٹیریٹری کی اسیمبلی سے کوئی ناتا نہیں ہے کوئی سمبند نہیں ہے یہ کیول اور کیول گریب بچوں کے لیے ایک پرووکیشن کا کام کریں گی خود ایمیلے کا بیٹا اس بار سیکنڈ تھرڈ جنریشن ایمیلے بن کے ہاؤس میں بیٹھے ہیں لیکن گریب کا بیٹا سڑک پہ آئے اس کے لئے یہ پریاس آج وحید الرحمان پراہ صاحب نے کیا اب آ گیا ہے ای وی کو ایک ایسا L5 ایلیکٹرک آٹو جو کرے گا آپ کی ہر سمسیا کا سمدھان اور دے گا ہر آٹو کو مات جی ہاں ای رائیڈ ہے ایک ایسا ایلیکٹرک آٹو جس میں ڈرائیور سہید سات لوگوں کے آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے جبکہ چھے سواری بیٹھانا بھی ہے allowed دس ہزار وارٹ کی پاورفل موٹر چڑھ جائے گی کھڑی چڑھائی سترہ کلو وارٹ کی دو سو تیس اے ایچ کی بیٹری دیتی ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر سے بھی ادھک کی مالیج وہ بھی تین سال کی وارنٹی کے ساتھ کیونکہ اس میں لگا ہے ایڈوانس بیٹری مینجمنٹ سسٹم جبکہ بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے ایک ایزی ہوم چارجر اوبر خابر سڑکوں کے لیے مضبوط شاکر سسپینشن وہ بڑے ٹائر چوری سے بچاف کے لیے اس میں لگا ہے جی پیس سسٹم ڈیجیٹل ڈسپلے مضبوط میڈل باڈی کے ساتھ میدانی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے ایکو موڈ جبکہ پہاڑی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے پاور موڈ ای رائیڈ میں ہے چمکدار انڈکیٹر اور تیز روشنی کی ہیٹ لائٹ اس میں آپ کو ملے گا ان بیلڈ موبائل چارجر فائر انسٹرومنٹ ورسٹ ایٹ کٹ اور دمدار بریکنگ سسٹم بھی یعنی اب سبھی الیکٹرک آٹو سے ای رائیڈ ہے سب سے ادھک دمدار وہ پاور فل اور یہ ماتر پیسنجر میں ہی نہیں بلکہ کورگو میں بھی اپلپد ہے وہ بھی ادھک سپیس کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے چھوٹا ہاتھی تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے ٹیسٹ رائٹ ہمارا پتہ ہے جمہو ایچیویز پرائیویٹ لیمیٹیڈ یارڈ نمبر چھے پلوٹ نمبر سینتیز ٹرانسپورٹ نگر مین سٹریٹ جمہو موبائل نمبر 9780868883 907077000 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ موسیقی